بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزمان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ ناظرین سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چہدری پرویز الہی پر اڈیالا جیل میں خوفناک تشدد کا الزام لگاتے ہوئے خیبر پختون خواہ حکومت نے ان تک رسائی مانگ لی ہے بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ناظرین اور مطالبہ کیا ہے کہ ان کا طبی معاینہ کروایا جائے ہے ناظرین آج اس پر تفصیل سے بات کریں گے دوسرے بابا جی داتا دربار والوں کی ایک اور پیشگوئی ناظرین آج پوری ہو گئی ہے ہے تو افسوسناک پیشگوئی اور اس کے پورا ہونے پر ہمیں اتنی خوشی بھی نہیں ہے لیکن ریکارڈ کے درستگی کے لیے ہم نے یہ حوالہ ضرور دینا مناسب سمجھا ہوا یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کے بابا جی نے فرمایا تھا کہ رمضان ریلیف پیکج کی تقسیم میں وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور اپنی کارکردگی اور قوت فیصلہ سے وزیراعلا پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کو شکست فاش دے دیں گے اور یہ کہ محترمہ مریم نواز شریف کا رمضان ریلیف پیکج نہ صرف ان کے لیے بلکہ مسلم لیگ نون اور پنجاب حکومت کے لیے بھی بڑی بدنامی کا باعث بنے گا اور یہ بدنامی پھر ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی یہ افسوس ناک پیشگوئی ہم نے اس لیے کہا کہ یہ ایک بڑی بدنامی کا باعث بنے جا رہا ہے رمضان ریلیف پیکج محترمہ مریم نواز شریف کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے حوالے سے اور پنجاب حکومت کے حوالے سے ناظرین یہ پیشگوئی اس طرح پوری ہوئی ہے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ صوبے کے مختلف ازلا سے رمضان ریلیف پیکج کے سینکڑوں تھیلے جو پٹواریوں نے خرد برد کر کے بلیک میں بیچے ان کی برامدگی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تازہ ترین جو ریپورٹیں اور خبریں ہیں وہ وہاڑی سرگودھا اور شیخو پورا سے آئی ہیں یہ تمام تفصیلات بھی آج آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی اور بابا جی کی تین ہفتے پرانی پیشگوئی بھی بطور ثبوت آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے محکمہ سوئی گیس والوں نے ناظرین گیس کی قیمتوں میں ایک سال کے دوران تیسرا اضافہ مانگ لیا ہے آج اس ظلم عظیم پر بھی بات کریں گے کہ پہلے ہی چھ سو فیصد اضافہ کیا جا چکا ہے اور اب اوگرہ سے مزید ایک سو پچپن فیصد اضافہ مانگا جا رہا ہے ناظرین ہم بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ سوئی کیس کی قیمتوں میں پہلے ہی ایک سال کے دوران چھ سو فیصد اضافہ کیا جا چکا ہے اور اب اوگرہ سے ایک سو پچپن فیصد مزید اضافہ مانگا جا رہا ہے یعنی اگر ایک ہزار بل آ رہا ہے تو ایک سو پچپن فیصد اضافہ کا مطلب ہے اب آپ کا بل دھائی ہزار آئے گا ناظرین اس کی منظوری لینے کی کوشش کے دوران ہی ایک نیا ڈراما بھی ہمیں دیکھنے کو ملا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے اس پر اظہار برہمی کیا ہے اور رپورٹ طلب کر لی ہے یہ کیا فنکاری ہے اس کی بھی آج تفصیلات آپ کے ساتھ پوری اسی ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہے ہیں ناظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے حسب دستور حسب معمول ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری جو نئے آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسٹ ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے اور کوئی اہم ویڈیو آپ تک پہنچنے سے رہ نہ جائے ناظرین اس ویڈیو کو آپ نے خاص طور پر شیئر بھی ضرور کرنا ہے لائک بھی ضرور کرنا ہے اور اس پر کمنٹس بھی ضرور دینے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو رمضان ریلیف پیکج میں بڑا گھپلا ہوا ہے اور مزید اس کے حوالے سے تحلقہ خیز انکشافہ جلد ہوں گے جیسا کہ بابا جی داتا دربار والوں نے پیش کوئی کر رکھی ہے تو اس ویڈیو میں بھی چونکہ بہت سے اہم حقائق سے پردہ اٹھایا گیا ہے ہوش روبہ حقائق تو یہ آپ اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو اور پھر اس میں موازنہ بھی ہم نے کیا ہے کہ وزیر اللہ خیبر پختونخواہ اور پی ٹی اے کو نیک نامی کیوں ملے گی اس ریلیف پیکج کی وجہ سے اور پاکستان مسلم لیگ نون اور محترمہ مریم نواز شریف کی حکومت کو بدنامی کیوں ملنے جا رہی ہے بلکہ ملنا شروع ہو چکی ہے ناظرین شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا مشہور شعر ہم پہلے بھی آپ کو سنا چکے ہیں کہ حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاق میں ہے اکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے اللہ والے اپنے خوابوں میں اپنے استخارے میں اور دیگر روحانی اشاروں سے بہت پہلے آنے والے حالات و واقعہ سے باخبر ہو جاتے ہیں اس حوالے سے کچھ جو بزرگ ہیں یا خبیروں کا ورد کرتے ہیں پھر ایک پر سن لیجئے کہ اس حوالے سے کچھ بزرگ یا خبیروں کا ورد کرتے ہیں جبکہ بعض اللہ والے یا خبیروں اخبرنی یا خبیروں اخبرنی کا چلا کرتے ہیں یا اس کا بقاعدہ ورد کرتے رہتے ہیں روز ناظرین محترمہ مریم نواز کے رمضان پیکج کے بارے میں بابا جی داتا دربار والوں نے تین چار ہفتے پہلے ہی پیش کوئی فرما دی تھی جو چار مارچ کو ہم نے اپلوڈ بھی کی تھی اس حوالے سے ویڈیو بنا کر اس کی آپ کو بھی جھلکہ بھی ہم دکھائیں گے تاکہ بطور ثبوت سند رہے اور اس کی وجہ سے نہ صرف مریم اور انہوں نے پیش کوئی میں یہ فرمایا تھا بابا جی نے کہ اس اسکینڈل کی وجہ سے نہ صرف مریم نواز کی اپنی سیاست بدنامی کی بدنامی کا باعث بنے گی بلکہ مسلم لیگ نون اور پنجاب حکومت کی ساکھ کو بھی سخت نقصان پہنچے گا اور یہی معاملہ ہوا ہے ایک تو ناظرین ایک تو ان عرب و روپے کے اشتہارات کی بندر بانٹ پر شور مچ گیا ہے جو رمضان نگہبان پیکج کے حوالے سے اخبارات اور نیوز چینلز کو جاری کیے گئے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی دیے جا رہے ہیں اب آپ یہ اشتہارات آدھے آدھے صفحے سے آدھے آدھے صفحے کے اشتہارات جو ہیں ناظرین ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے رمضان یعنی غریب اور مستق لوگوں کی امداد کے لیے جو عرب و روپے مختص کیے گئے تیس عرب روپے اس کے یہ دیکھ لیں کہ آپ یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ اشتہار ہے اخبار میں چھپا ہوا ہے اور یہ اشتہار ہے اور اس میں ہم نے یہ ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں کس طریقے سے تیس عرب روپے کا یہ پیکج ہے اور کس طریقے سے یہ نوازہ جا رہا ہے اخبارات کو آپ کہتے ہیں کہ یہ اخبارات ہماری خبریں نہیں دیتے بھی وہ کیسے خبریں دیں گے یہ آدھے آدھے صفحے کے اشتہارات انہیں جب مل رہے ہیں تو وہ پی ٹی اے کی خبر کہاں دے سکتے ہیں ناظرین یہ صورتحال ہے اب ہم آپ کو وہ بھی دکھا دیں کہ جو بابا جی داتہ دربار والوں نے پیش گوئی کی تھی یہ دیکھ لیں کونسی تاریخ ہے چار مارچ اور یہ جو نیچے والی سرخی ہے یہ آپ دیکھ لیں تفصیل کے ساتھ یہ ہم آپ کو پھر پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ اس میں آپ نے فرمایا تھا بابا جی نے کہ مریم نواز کا ریلیف کا رمضان پیکج کس کس کی بدنامی کا باعث بنے گا یہ سرخی دیکھ لیں چار تاریخ کے اخبار سوری چار تاریخ کی جو یہ ویڈیو ہے وہ آپ جا کر خود بھی سن سکتے ہیں پوری ڈیٹیل ہے اس میں اور اس میں تصویر بھی لگی ہوئی ہے مریم نواز شریف کی بھی اور وزیر اعلیٰ گنڈاپور کی بھی تو اس سے آپ کو ناظرین اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا صورتحال تھی ہونے کا کیا صورتحال ہونے جا رہی ہے اور بابا جی یہ سارا کچھ پہلے ہی بتا چکے ہیں تو اب میں آپ کو اس کی کچھ تفسیر بتاتا ہوں کہ ناظرین ایک اور آپ کو بات یاد آگئی مجھے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب پچھلی پی ڈی ایم ون سرکار نے میں شہباز شریف نے مفت آٹا تقسیم کیا تھا تو سابق وزیراعظم شاہد خاکان اباسی نے دعویٰ کیا تھا کہ اس میں اٹھارہ عرب روپے کا گھپلا ہوا ہے جی ناظرین اٹھارہ عرب روپے کا گھپلا اس وقت ہوا تھا غریبوں کے نام پر اور اب تیس عرب کا یہ پیکٹ ہے اور پتہ نہیں اب اس میں گھپلا کتنا سامنے آئے گا یہ اشتہارات کے نام پر جو رشوت دی گئی ہے اسی میں سے وہ آپ کے سامنے ہیں اور مزید کیا لوٹ مار ہوئی ہے وہ ابھی ہم آپ کو اسی ویڈیو میں مزید آپ کو بتاتے ہیں اور اس وقت بھی ناظرین محکمہ خوراک اور پاکستان فلور ملز اسوسیشن کے کچھ صدا بہار اہدے دار اس بڑے گھپلے میں شامل نکلے تھے اور اس بار بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان فلور ملز کے کچھ پرانے جو کئی اشروں سے مسلسل اہدے دار چلے آ رہے ہیں پنجاب میں بھی اور دوسرے صبحوں میں بھی خاص طور پر پنجاب میں وہ اس میں حوالے سے ملوث ہیں اور ان کے نام جلد میڈیا پر آ سکتے ہیں اگر کہیں کسی جگہ سے اس حوالے سے کوئی خبر آئی تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایسے ہی اطلاعات ناظرین اس حوالے سے بھی سامنے آ رہی ہیں راشن کے جو تھیلے بچے جو جو بڑے پر مانے پر گھپلہ ہے اس سے ہٹ کر جو اصل راشن جو پتہ نہیں وہ بیس ارب کا ہے پندرہ کا ہے یا اٹھارہ کا ہے تیس میں سے یا کتنے کا عرب کا ہے جو تقسیم ہو بھی رہا ہے وہ اس نیچے لوٹ مار ہو رہی ہے اس میں کون کون ہیں ایم این ایز ہیں ایم پی ایز ہیں ٹکٹ ہولڈرز ہیں دوہدے داران ہیں پارٹی سابق کونسلرز ہیں اور پٹواری ہیں پٹواری سے ناظرین آپ یہ نہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو پی ٹی ای مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو بھی پٹواری کہا جاتا ہے لیکن یہ جو گھپلے کی تین خبریں بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ اصل والے پٹواری ہیں جو محکمہ مال کے پٹواری ہیں جن کے ذریعے یہ تقسیم کیا جا رہا ہے عجیب فیصلہ ناظرین کیا ہے قومت نے کہ جناب یہ پٹواریوں کے ذریعے تقسیم ہوگا لگتا ہی ہے کہ انہوں نے پٹواری کا لفظ بڑا پسند آگیا ہے اپنے کارکنوں کے لیے اس لیے انہوں نے آٹا بھی پٹواریوں کے ذریعے تقسیم کرنا شروع کر دیا ہے حالانکہ ان پٹواریوں پر عدم اعتماد کا یہ عالم ہے ناظرین کہ آپ کو یاد ہوگا کہ تمام جو ریوینیو ریکارڈ ہے محکمہ مال کا ریکارڈ وہ کمپیوٹرائز کیا گیا تھا کیونکہ جو پٹواری ہیں انہوں نے جو مینویل ریکارڈ تھا اس میں اتنے گھپلے کر رکھے تھے اور عوام جب فرد ملکیت یا کوئی پرچہ ملکیت لینے جاتے تھے یا کوئی کاغذ بنوانے جاتے تھے انتقال کے حوالے سے تو یہ اسے رشوت مانگتے تھے پٹواریوں کی جو رشوت کی جو انتہا ہے اس سے زچ ہو کر آپ جو ان کے اپنے ذمہ کا کام ہے وہ تو آپ کمپیوٹرائز کر رہے ہیں اور جو آپ نے عوام کو ریلیف دینا ہے آپ کے حصے کا کام ہے آپ وہ پٹواریوں کے ذمہ لگا رہے گے یہ جی گارکھار جا کر تقسیم کریں گے وہ بھئی ان کے موں کو تو خون لگا ہوا ہے یہ تو لٹے رہے ہیں یہ تو کہاں یہ صحیح طریقے سے تقسیم کریں گے آپ یہ سن لیں تین خبریں ہیں جو میڈیا میں چھپ چکی ہیں جو نہیں چھپی وہ بتا نہیں کتنی ہیں تو یہ اس سوالے سے ہم یہ ویڈیو بنا رہے تھے اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے یہ ویڈیو شیئر ضرور کرنی ہے کیونکہ یہ ثبوتوں کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں تاکہ یہ مستقل سوشل میڈیا پر موجود رہے گی اور ان کی جو لوٹ مار ہے اس کا ماتم کرتی رہے گی ناظرین پٹواری میں سے جو جو لوگ شامل بتایا جا رہے ہیں ان کی تفصیل کے ساتھ ساتھ اب ہم وہ خبریں آپ کا پاس لے کر آئیں گے کہ من پسند لوگوں میں تقسیم ہو رہا ہے جو حقدار ہیں ان تک بھی پہنچ رہا ہے لیکن بہت بڑی تعداد میں جو من پسند لوگ ہیں انہیں دیا جا رہا ہے اور پھر اسے بیچا بھی جا رہا ہے اور جب شور بڑا ہے تو عشق شوئی کے لیے کچھ ازلا میں صوبائی حکومت اور انتظامیوں نے ایکشن لینا شروع کر لیا ہے سیمپل کے طور پر یہ جو تین خبریں ہیں یہ بھی ہم آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتے ہیں اور ابھی دکھا بھی دیں گے ناظرین یہ دیکھیں ایک خبر تو ہے یہ شائع ہوئی ہے روزنامہ دنیا میں روزنامہ دنیا اخبار ہے جو نون لیگ اخبار گنا جاتا ہے اس میں خبر چپی ہے کہ نگہبان رمضان پروگرام راشن فراہمی میں حق تلفی تین پٹواری معتل یہ دیکھ لیں سن لیں سرگودہ سٹاف ریپورٹر نگہبان رمضان پروگرام پر عمل درامت میں قوائد و زوابت کے خلاف ورزی کے دوران مستحقین کی حق تلفی کرنے پر شہر کے تین پٹواریوں کو معتل کر دیا گیا سرگودہ میں حکومت پنجاب کے رمضان نگہبان پروگرام کے تحت مستحقین میں مفت راشن گھر گھر پہنچانے کے ٹاسک کے برعکس حلقہ پی پی چھالیس شمالی کے پٹواری امیر کیسر پٹواری موزہ مٹھا لک محمد بجاہت اور حلقہ ترتالی شمالی کے پٹواری نظر حیات گوندل نے متذکرہ ایسو پیس کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے کسی بھی مستق کے گھر جا کر بیگز تقسیم نہیں کیے اپنے حلقوں میں با اثر شخصیات کے ڈیروں یا مخصوص پوائنٹس بنا کر منظور نظر افراد کو بیگز تقسیم کیے متذکرہ حلقوں کے اکثر مستحقین کا کہنا ہے کہ ان کے شناختی کارڈ کی تصدیق کروائی گئی ہے مگر جب راشن لینے کی باری آئی تو انہیں کہا گیا کہ ان کے راشن کی وصولی بھی کی جا چکی ہے اس طرح ہزاروں مستحقین کو ریکارڈ میں راشن بیک کی تقسیم کی تصدیق کر دی گئی بگر یہ مستحقین بدستور خار ہو رہے ہیں جبکہ متذکرہ پٹواری جو کہ پہلے بھی کرپشن کے مختلف کیسز میں ملوث رہ چکے ہیں ان کو دورانے چیکنگ مانیٹرنگ ٹیم نے ابزرور ابزرو کر کے ریپورٹ ایڈیشنل کمیشنر ریونیو کو ارسال کی جس پر انہیں فوری موطل کر کے انہیں اپنے اپنے بستا جات ریونیو ریکارڈ دفتر میں جمع کروانے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مذکورہ پٹواریوں کے خلاف یہ کاروائی کاغذی ہے عملی طور پر تاحال کوئی ایکشن نہ ہوا ہے ریکارڈ ان سے واپس لیا گیا ہے نہ ریکارڈ ان سے واپس لیا گیا ہے نہ ہی ریپورٹ کی تقسیم میں یہ لوگ اکربہ پروری کرنے سے باز آئے ہیں نہ ان سے اس حوالے سے کوئی باز پرس کی گئی ہے ناظرین یہ خبر ہے ہم نے آپ کو دکھا دی یہ ایک خبر ہے صرف دیکھیں کس بڑے پیمانے پر گھپلا ہو رہا ہے اور یہ ظلم کی انتہا ہے کہ غریبوں کا اور وہ بھی رمضان کے مبارک مہینے میں کہ جب شیعاتین کو بند کر دیا جاتا ہے اور یہ جو پٹواری نماز شیعاتین ہیں وہ یہ کھلے پھر رہے ہیں اب ایک اور خبر ہے روزنا ماہ پاکستان یہ بھی پرو مسلم لیگ نون اخبار گنا جاتا ہے اس کی سرخی ہے کہ وہاڑی میں مکان سے لاکھوں روپے مالیت کے نگہبان پیکج کے راشن بیگز برامت یہ دے یہ دیکھ لیں آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں ابھی ہم اس کو پوری پڑھ کر آپ کو سنا دیتے ہیں یہ خبر ہے دناظرین وہاڑی ڈیلی پاکستان آن لائن نواہی علاقہ تیراسی ڈبلیو بی میں ایک مکان سے چوبیس لاکھ سے زائد مالیت کے چھ سو رمضان نگہبان پیکج کے راشن بیگز برامت ہوئے ہیں جی ناظرین سن لیں کتنے بڑے بڑے گھپلے آ رہے ہیں سامنے آج نیوز کے مطابق یہ روزنا ماہ پاکستان خبر دے رہا ہے اور یہ آج نیوز پر بھی چلی ہے اس پر لکھا ہوا ہے آج نیوز کے مطابق مبینہ کرپشن میں سرکاری اہلکاروں کے ملوث ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے تحصیل دار میں موقع پر پہنچ کر راشن بیگز قبضہ میں لے کر مکان کو سیل کر دیا مالک مکان اسغر کے مطابق اسسٹنڈ کمیشنر آفس میل سی کے ریڈر شکیل مصطفیٰ اور ناصر نامی افراد نے آرزی طور پر راشن اسٹاک کرنے کے لیے مکان کرائے پر حاصل کیا تھا جو یہاں روزانہ کی بنیاد پر راشن منتقل کرتے تھے اور راشن بیگ کھول کر دوبارہ پیکنگ کر کے لے جاتے تھے ناظرین یہ بھی پورے پنجاب میں شکایت آ رہی ہیں کہ اس کو کہتے ہیں تھیلے پلٹ رہے تھے یعنی سادہ تھیلوں میں پھر یہ جو آٹا ہے یہ ڈال لیا جاتا ہے اور پھر یہ بزار میں بیج گئے جاتا ہے حقیقت یہ ہوتلوں پر سپلائی ہو رہا ہے اور ظلم کی انتہا دیکھ لیں کہ بظاہر یہ شو کیا جائے کہ تیس رب روپے کا آٹا اور جو چاول دالیں وغیرہ ہیں ہم نے گریبوں میں ان کے لیے مزید تحقیقات جاری ہیں ناظرین یہ تو آپ کو پتا ہے کہ یہ موطل کر دیا مزید تحقیقات جاری ہیں انتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا ملہ جیمنہ اتھا کچھ نہیں تھی منہ سرائکی میں کہتے ہیں ہمارے جنوبی پنجاب میں کہ ملہ جیمنہ اتھا کچھ نہیں تھی منہ یہ صورتحال ہے ناظرین ایک اور خبر یہ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں یہ دیکھ لیں انتہا ہوئی ہو چکی ہے ناظرین اس لوٹ مار کی پٹواری نگہبان راشن بیگز فروخت کرتے ہوئے پکڑے گئے پنجاب حکومت کا فراہم کردہ راشن پٹواری فروخت کرنے لگے مکان سے چہتر بیگز برامد پولیس ملازم سمیت پانچ ملزمان گرفتار یہ جناب آج نیوز کی خبر ہے یہ شیخو پرہ سے ہے جناب یہ دیکھ لیں یہ آج نیوز کی خبر ہے اس کی ویب سائٹ پر موجود ہے آپ جا دیکھ سکتے ہیں دو دن پہلے یہ خبر چھپی ہے تازہ خبر ہے شیخو پرہ میں غریبوں کے لیے یہ دیکھ لیں شیخو پرہ میں غریبوں کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے فراہم کردہ راشن پٹواری فروخت کرنے لگے پولیس نے ایک مکان پر چھپا مارکہ راشن کے چہتر بیگز برامد کر کے پولیس ملازم سمیت پانچ ملزمان گرفتار کر لیے شیخو پرہ کے تھانا بیڈ وین پولیس نے جب مکان پر چھپا مارا تو ملزمان سرکاری بیگز سے راشن نکال کر دوسرے سادہ بیگز میں منتقل کر رہے تھے ہم نے آپ کو بتایا کہ پورے پنجاب میں یہ دھندہ جاری ہے اور یہ جو آٹا ہے یہ پلٹ کر نئے تھیلوں میں ڈال کر بیچا جا رہا ہے لوٹ مار کی انتہا ہے کیونکہ یہ جو انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہے اس میں کوئی آپ ریکارڈ چیک نہیں کر سکتے بہت بڑا بڑے پیمانے پر ناظرین گھپلا ہو رہا ہے آپ کو میں نے بتایا کہ پچھلی دفعہ بھی یہ گھپلا ہوا تھا اس وقت بھی میڈیا نے شور مچایا تھا اصول تو یہ تھا کہ جب ایک بار اس طرح سے بانٹنے میں گھپلا ہو رہا ہے تو آپ دوسری بار وہ طریقہ اختیار نہ کریں آپ آن لائن لوگوں کے اکاؤنٹس میں جمع کروا دیں جس طرح بینظیرین سپورٹ پروگرام ہے احساس پروگرام ہے جس طرح خیبر پختونخواہ کی حکومت نے دس دس ہزار پر جمع کرا دی ہیں مستحقین کے اکاؤنٹ میں سندھ کی حکومت نے پانچ پانچ ہزار مستحقین کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں بھئی آپ بھی پیسے جمع کروا دیتے آپ کے پاس اگر تین تین ہزار تھے آپ یہ اشتہاری مہم نہ چلاتے آپ بھی پانچ پانچ ہزار جمع کراتے نہیں کرا سکتے تھے تو جس طرح تین تین ہزار کا راشن ہے تین تین ہزار جمع کروا دیتے لیکن دیکھ رہے نہ کیونکہ اس میں کھانا تھا اوپر الہیدہ لوٹ بار مچی ہوئی ہے ہائی لیول پر اور نیچے یہ ہو رہا ہے ناظرین شیخوپرا کے تھانہ بیڈوین پولیس نے جب مکان پر چھاپا مارا تو ملزمان سرکاری بیگز سے راشن نکال کر دوسرے بیگز میں منتقل کر رہے تھے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان راشن کے تھیلے پٹواریوں سے خریدتے تھے یہ پرائیویٹ لوگ پکڑے گئے ہیں یعنی یہ جو اگلا مرلہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح کا لوٹ مار کا مال خرید کر آگے سپلائی کرتے ہیں یہ وہ گروپ پکڑا گیا ہے شیخوپرا میں موقع سے پانچ ملزمان گرفتار کیے گئے جبکہ تین موقع سے دیواریں پھلان کر فرار ہو گئے یعنی ٹوٹل آٹھ تھے واقعہ سے متعلق جب اسسسٹنٹ کمیشنر سے معلوم کیا گیا تو زل انتظامیہ واقعہ سے لا علم دکھائی دی اسسسٹنٹ کمیشنر نے کہا کہ ہم اپنا ریکارڈ چیک کر رہے ہیں بھئی وہ جو انہوں نے کہا جی وہ کے پاس پتہ نہیں اب ایک اور نیا ڈراما شروع ہو رہا ہے اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں جناب جو مستقین لیتے ہیں نا ہم سے وہ انہیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ جا کر پھر ان لوگوں کو بیچ لیتے ہیں یہ وہ پلٹ رہے ہیں اللہ کے بندوں آج کل آٹا کس گھر کی ضرورت نہیں ہے دال کس گھر کی ضرورت نہیں ہے آئل کس گھر کی ضرورت نہیں ہے چینی کس گھر کی ضرورت نہیں ہے یہ چیزیں تو لینے کے لیے لوگ باقی چیزیں بیچتے ہیں تو یہ جو اس کو دو دو چار دو کلو تو یہ آپ دے رہے ہیں اور دس کلو وٹا ہے تو یہ کسی نے بیچنا ہے تو یہ ناظرین صورتحال ہے بڑی افسوسناک صورتحال ہے ناظرین اب ہم آپ سے اس حوالے سے مزید کیا عرض کریں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے ورنہ اتنی تفصیلات ہیں کہ بہت دل دکھ رہا ہے وزیراعلا خیبر پختونخواہ اور پی ٹی آئی نے ناظرین کسی بھی قسم کے گھپلے اور بد انوانی کا راستہ ہی نہیں دیا اور تمام مستق گھرانوں کے اکاؤنٹ میں دس دس ہزار روپے منتقل کر دیئے جس طرح بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے اس کا آپ جب چاہے ناظرین آڈٹ بھی کروا سکتے ہیں لیکن پنجاب میں یہ پروگرام جس طرح چلایا جا رہا ہے اس کا نہ کوئی باعتماد آڈٹ ممکن ہے اور نہ ہی یہ سو فیصد اصل مستحقین کو ملا ہے خیبر پختونخواہ میں ہر گھرانے کو دس دس ہزار روپے دیئے گئے لیکن پنجاب حکومت کے تھیلوں میں تین سے ساڑھے تین ہزار پہ مالیت کا راشن ہے اور بہت سا پیسہ جو ہے وہ اشتہار بازی پر ضائع کر دیا گیا ہے یہ بھی ایک ناظرین بڑا عجیب کلچر چل چکا ہے اگر آپ دے رہے ہیں عوام کو تو وہ پیسہ بھی عوام ہی کا ہے اس میں آپ اپنے کیوں کریڈٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی نیک نامی شروع کر دیتے ہیں اپنی تصویریں لگا دیتے ہیں تھیلوں پہ جیسے آپ اپنی ذاتی دولت سے کسی کوئی خیرات بانٹ رہے ہیں حالانکہ اگر آپ ذاتی دولت سے بھی بانٹ رہے ہیں تو پھر بھی یہ تصویریں مناسب نہیں ہیں آپ خموشی سے دیں ایک ہاتھ سے دیں دوسرے کو پتہ نہ چلے اصل طریقہ تو یہ ہے ناظرین اور اب جو ڈراما کیا ہے میاں محمد شہباز شریف صاحب نے اس کی تھوڑے سی تفصیل سن لیں کہ گیس کی قیمت میں حالیہ اضافے پر وزیراعظم برہم کارکرتگی کا جائزہ لینے کا فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف نے متعلقہ اداروں کے اہداف مقرر کر دیئے تھے خبریں سنے ان کی ناظرین گیس کی قیمت میں حالیہ اضافے پر وزیراعظم محمد شہباز شریف نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا اور گیس کمپنیوں کی کارکرتگی کا جائزہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے اختلف ٹاسک مکمل کرنے کے احکامات جالی کر دی ہیں جب تک تین ماہ گدریں گے لوگوں کا کچھ عمر نکل جائے گا وزیراعظم نے ایک ماہ میں گیس کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کا فرانزک آڈٹ کی رپورٹ پیش کرنے اور تین ماہ میں گیس انفرسٹرکچر گیس چوری اور ناکس کارکرتگی کی رپورٹ بھی پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے اس کے علاوہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کی منیٹرنگ کے لیے فوری طور پر بینل وزارتی کمیشن قائم کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے وزیراعظم نے ہدایت دی کہ ایک ماہ میں سر پلس بجلی کو کھپانے کے لیے نئے انڈسٹریل زون تیار کرنے کا پلان پیش کیا جائے اور دو ہفتوں میں گیس انفرسٹرکچر گیس چوری اور ناکس کارکرتگی کی رپورٹ پیش کی جائے بعد ازان دو ہفتوں میں پاور اور پیٹرولیوم ڈوین کو گردشی کرزے کا حل تیار کرنے کی بھی ہدایت کر دی گئی جبکہ سولر پینل کے استعمال اور نیٹ میٹرنگ سے متعلق معاملات حل کرنے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے واضح رہے کہ گزشتہ روز سوئی نادرن کمپنی نے چار ہزار چار سو اناننے روپے فی ایم ایم بی ٹی یو قیمت تجویز کی تھی قیمت گیس کی قیمت بڑھنے سے بلوں میں اوستن ایک سو پچپن فیصد اضافہ ہوگا جبکہ اس سے قبل ایک سال میں گیس کی قیمت میں چھ سو فیصد اضافہ ہو چکا ہے یہ ناظرین یہ دیکھ لیں کہ یہ آج نیوز کی خبر ہے اس کی ویب سائٹ سے ہم دے رہے ہیں یہ وہ ہم اپنی طرف سے ہم نے خبر نہیں بنائی یہ دہلے صورتحال یہ ساری خبریں ہم اس لیے آپ کو تھوڑا دکھار بھی دیتے ہیں کیونکہ پھر پٹواری جو ہیں یہ دوسرے والے پٹواری جو نون لی کے کارکن ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جناب یہ سوشل میڈیا کا من گھڑت پروپیگنڈا ہے اس کا اب ہم نے توڑ یہ نکالا ہے کہ جو مین سٹریم میڈیا ہے اس سے جو خبریں ہیں وہ بھی ہم یہاں پر شیئر کر دیا کریں گے وہ بطور ثبوت آپ کو دکھا دیا کریں گے تاکہ یہ جو ان کا پروپیگنڈا ہے وہ اپنی موت آپ بات جائے اس لیے ہم نے کہا کہ آپ نے یہ ویڈیو شیئر ضرور کرنی ہے کہ یہ ثبوتوں کے ساتھ آج ہم تیار کر رہے ہیں اور یہ ناظرین چودری پرویز الہی کے حوالے سے خبر ہے جو بڑی تشویشناک خبر ہے کہ ان پر تشدد کیا گیا ہے یہ الزام لگایا ہے خیبر پختون کا حکومت نے ان کے کس عہددار نے یہ الزام لگایا ہے اس کی ابھی ہم تفصیل آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں یہ خبر بھی ناظرین روزنامہ پاکستان نے اپنے جو چیف ایڈیٹر مجیبو رحمان شامی صاحب کا خبر ہے یہ اس کی ویب سائٹ کہ ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لئے خبر یہ دیکھ رہے تصویر بھی ان کی لگی ہوئی ہے پرویز الہی گر کر زخمی ہوئے یا ان پر تشدد کیا گیا تحریک انصاف کا کے پی کے میڈیکل ٹیم کو طبی معاینے کی اجازت کا مطالبہ کیونکہ وہ کہتے ہیں وہی قاتل وہی شاہد وہی منصف ٹہرے اکربہ میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر یہ تشدد اگر کیا گیا ہے تشدد کرنے والے بھی پنجاب حکومت اور پنجاب حکومت کے محکمہ جیل خانہ جاد کے لوگ ہیں یا ان کی کوئی ایجنسی کے لوگ ہیں اور پھر اس کی جو انکوائری اور میڈیکل کرنا ہے اس کی میڈیکل ریپورٹ تیار کرنی ہے وہ بھی پنجاب حکومت نہیں کرنی ہے تو کیا انصاف ہوگا تو اس لیے مطالبہ کیا ہے پشاور ڈیلی پاکستان خیبر پختونخواہ کے مشیرے اطلاعات بیرستر سیف نے کہا ہے کہ پرویز الہی کے ساتھ پنجاب حکومت کا رویہ تشویشناک ہے ہم یہ تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ گر کر زخمی ہوئے ہیں یا ان پر تشدد کیا گیا ہے نیچی ٹی وی چینل دنیا نیوز کے مطابق لینجی یہ دنیا نیوز نے بھی یہ خبر دی ہے پی ٹی ای رہنوار نے اپنے بیان میں سابق وزیرالہ پنجاب پرویز الہی کے ساتھ گزشتہ دنوں اڈیالہ جیل میں پیش آنے والے حادثے پر سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کیا بیریسٹر سیف نے یہ بھی کہا کہ خیبر پختون کا حکومت کی میڈیکل ٹیم کو پرویز الہی کا تدپی معاینہ کرنے کی اجازت اور ان تک رسائی دی جائے اگر میڈیکل ٹیم کو پرویز الہی تک رسائی نہیں دی گئی تو قانونی کارروائی کا ارادہ رکھتے ہیں خیال رہے کہ انیس مارچ کو پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کے مقدمے کی سمات میں اڈیالا جیل کے ڈپٹی سپریڈنڈنٹ کی طرف سے پرویز الہی کی میڈیکل ریپورٹ پیش کی گئی تھی میڈیکل ریپورٹ کے مطابق واش روم میں گرنے سے پرویز الہی کی چار پسلیاں ٹوٹ گئی تھی جیل میں پرویز الہی کے ایکسرے لیے گئے جن میں پسلیوں میں فریکچر سامنے آیا تھا یہ ناظرین کتنی افسوس ناک خبر ہے ایک عمر رسیدہ سیاستدان ہے بڑے بڑے اہم اہتوں پر رہا ہے اور وہ حقیقی طور پر بیمار ہے آپ تو ایک جالی پلیڈرز کا جالی ڈراما کر کے اپنے مریض کو بیرون ملک لے گئے تھے اور جو مریض واقعی زخمی ہے اگر گر کر بھی خدا خاصتہ زخمی ہوا ہے پھر بھی وہ زخمی ہے اور ایک بزرگ آدمی ہے اور اس عمر میں ہڈیاں جلتی جڑتی بھی نہیں ہیں تو فوری طور پر انہیں جیل سے باہر کسی اچھے ہسپتال میں منتقل کرنا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں کیا گیا ظلم دیکھیں ناظرین کے پرویز اللہی کے پورے خاندان کے ساتھ ان کے ملازمین کے ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں یہ تاریخ کا حصہ رہیں گی پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنا کو اتنا بڑا جرم تو نہیں تھا جس کی وجہ سے اس پورے خاندان کو مشک ستم بنا لیا گیا ہے اس خاندان کی قربانیوں پر ہم انشاءاللہ ایک الگ ویڈیو بھی بنائیں گے اس وقت تک کے لئے ناظرین اجازت دیجئے آپ اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گرد و نوا میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار